السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اور جمعہ کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے اکثر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس خطبے میں کیا کہا گیا ہے اور یہ خطبہ سننا واجب ہے عربی کا جو خطبہ ہے اس کے بڑے احکامات آئیں کہ اس کے اندر خاموش بیٹھنا چاہیے گفتگو نہیں کرنی چاہیے حتیٰ کہ کوئی اور اگر بات کر رہا ہو تو اس کو چپ بھی بول کر نہ کرایا جائے اس طرح اس خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے جو آپ ہر جنہے کو سنتے ہیں آج میں کوشش کروں گا خطبے کے جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اندازہ ہو کے کیا چیز پڑھی جاتی ہے خطبہ کوئی تیشدہ چیز نہیں ہے کہ یہی خطبہ ہوگا اس سے کچھ عنوانات تیہ ہیں کہ اس عنوان کے تحت قرآن و سنت سے بات ہونی چاہیے اور اسی لیے جہاں عربی سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ہر جنہے کا خطبہ لگ ہوتا ہے دوسرے جنہے سے جہاں عربی سمجھنے والے لوگ نہیں ہوتے چونکہ وہ اس خطبے کو سمجھ نہیں رہتے ہیں اسی لیے ایک ہی خطبہ ہر جنہے کو پڑھا جاتا ہے اس میں وہ سارے مزامین وہ سارے عنوانات کبر ہو جاتے ہیں جو یہ جو آیت سورة النحل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ آیت آپ نے جنہے کے خطبوں کے اندر ہمیشہ سنیے کہ دوسرے خطبے کے آخر کا یہ حصہ یہ آیت چودہ سو سال سے تقریبا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو خطبہ جمعہ کا لکھ کر پوری اسلامی سلطنت جو زمانے کی وسیع و عریض اسلامی سلطنت تھی افریقہ کے کونے سے لے کر وستی ایشیا کے دوسرے کونے تک جو خطبہ بھیجا تھا خطبہ کو جمعہ کے لیے اس میں اس آیت کو پورے قرآن پاک سے انتخاب دو ہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جمعہ کے خطبے کے اندر ایک پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد دلوچریف پڑھا جاتا ہے اور دوسری آیت یہ پڑھی جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِلْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اس آیت کی جامعیت کے اوپر اس ایک جملے کے اندر جتنی چیزیں اللہ جلل شاہ رہو نے سمیٹی ہیں یہ پورا منشور ہے ایک مسلمان کی زندگی کا اس کے اوپر غیر مسلم تعجب میں آئے کہ قرآن کی عجیب و غریب فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک جملے کے اندر کتنی چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں قرآن پاک کو کہا گیا ہے تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ ہر چیز کو کھول دینے والا ہر چیز کو بیان کرنے والا اس تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ جو قرآن کی ایک خاص صفت ہے اس کا بہت بڑا مظہر ہی آیت ایک آیت اور بھی ہے قرآن کی ایسی وہ بھی ایک ہی آیت ہے حضرت نو علیہ السلام کا پورا کا پورا قصہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا عذاب جو آیا پانی کا اور پانی کا عذاب آ جانے کے بعد کیا ہوا وہ ساری ڈیٹیل جو ہے پوری تفصیل ایک جملے کے اندر قرآن نے بند کی ہے اس کو بھی قرآن کی فسیطرین آیات میں سے کہا جاتا ہے قِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَا أَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيضَ الْمَا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى الْجُودِ قِيلَ مُعدَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ ایک ہی آیت میں پورا واقعہ بیان ہو گیا ایک ہی جملے کے اندر کے کیا بات ہی ساری کی ساری تو آج یہ جو آیت ہے امر آپ جانتے ہیں حکم کو کہتے ہیں ان اللہ یعمر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے حکم کیا ہے تین باتوں کا حکم کیا ہے تین باتوں سے روکا اس آیت میں ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وَإِطَائِ ذِلْقُرْبَى یہ تین باتیں ہیں جن کا حکم کیا ہے عدل کا حکم دیا ہے احسان کا حکم دیا ہے اِطَائِ ذِلْقُرْبَى کا حکم دیا ہے وَيَنْهَا يَنْهَا کہتے ہیں منع کرنے کو اور تین چیزوں سے ہی روکا ہے اس کے اندر وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي فحشا سے روکا ہے منکر سے روکا ہے بغی سے روکا ہے اور ان تین کرنے والے کاموں کے اندر اور ان تین نہ کرنے والے کاموں کے اندر پورا دین آ جاتا ہے قرآن کی بلاغت اور اس کا یہ احجاز ہے قرآن پاک عقل انسانی کے بس سے باہر ہے جو چیز وہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے پہلی چیز فرمایا کہ عدل کرو اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل عدل کرو عدل کا مطلب کیا ہے کہ پیمانِ متوازن رکھو اور اللہ جلل شاہ لہو نے خود اپنی قدرتِ کاملہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے وہ عدل کی سنت جاری ہے آپ اس کائنات کو جب بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تفکر اور تدبر کریں گے اَلَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اہلِ ایمان کا ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں یہ تفکرون اہلِ ایمان کا ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ قرآن کے تدبر کرتے ہیں سوچتے ہیں اور جو نہیں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن یہ قرآن میں کیوں نہیں سوچتے اَمْ عَلَى قُلُوبِ الْأَقْفَالُ هُوَا کیا ان کے دلوں کے اوپر تعلی لگے ہیں کہ قرآن میں تو وہی بندہ نہیں سوچے گا اور وہی بندہ تفکر اور تدبر نہیں کرے گا جس کے دل پر تعلیٰ ہوگا دل پر تعلیٰ کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ مہر لگی اللہ کی جانب سے تو جو لوگ اَلَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عربی کے اندر ان سنتوں کو نوامی سرکون کہتے ہیں کہ اللہ جلل شانو کی سنن ہے جو اس کائنات میں یہ سورج کا نکلنا اور اس کا ڈوبنا زمین کے اندر ایک کشش سقل کا ہونا گریویٹیشنل فورس جس کو کہتے ہیں اس کا ہونا یہ جتنے بھی آج ہم دریافت کرتے ہیں فیزکس کے جتنے لاز سامنے آتے ہیں ہمارے جو کیمیکل ایکویشنز جتنی ہیں جتنے جو یونیورسل ٹروتز جن کو ہم کہتے ہیں جتنی ماثمیٹیکل جو حقائق جتنے دنیا کے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی سنن کائنات بنائی اس ڈھب کے اوپر ہے کائنات بنائی اس طریقے کے ساتھ جو لوگ اس کے اندر غور کرتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پوری کی پورا نظام کا جو تار و پود ہے اس کا جو تانہ بانہ ہے وہ سارا کا سارا عدل کے اوپر کھڑا ہے عدل اور توازم اور اعتدال سے کوئی چیز سرے مو ادھر ادھر نہیں ہو سکتی اس تقوینی دنیا کے اندر بھی آج کی سائنس آپ کو کہتی ہے کہ اگر یہ جو نظام شمسی کے جو سیارے اپنے مدار کے اندر حرکت کے اندر ہیں اگر یہ ایک انچ ادھر ادھر ہو جائیں تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا ہر چیز اپنے ایک دائرے کے اندر ہے اور ہر چیز کو ایک خاص ترتیب اور تنسیق کے ساتھ بنایا ہر جانور اور ہر پودے اور ہر انسان ہر ایک چیز کو ایک خاص ترتیب فطرت اور مزاج بدیت کیا ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے انسان سے بھی پھر یہی مطالبہ کیا کہا ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے تمہارے سامنے عدل کے نمونے اور پیمانے کھڑے کر دی ہیں تم بھی عدل سے کام ہے تم بھی اپنی زندگی کو عدل کے اوپر استوار کرو اور عدل کیسا؟ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم عدل کرو ان اللہ یامر بالعدل بالمسلمین کے مسلمانوں کے ساتھ عدل کرو کافروں کے ساتھ عدل نہ کرو کہا کہ ان اللہ یامر بالعدل اور دوسری جگہ قرآن کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُهُ اِعْدِلُهُ وَأَقْرَبُ لِلْتَّقْوَىٰ کہا کہ کسی کی دشمنی کسی کے ساتھ تمہاری عداوت کسی کی مخالفت تمہیں اس بات پر نہ لے جائے تمہارا یہ مزاج نہ بنا دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو مخالفت اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے بھی عدل مت چھوڑو کسی کے ساتھ اِعْدِلُو ہر صورت کے اندر عدل کرو ہوا اقرب لِلتقوى تقوى کا لازمی جز عدل ہے عدل کے بغیر تقوى نہیں ہو سکتا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان متقی ہو صاحبِ تقوى سمجھا جائے اور اس کے مزاج کے اندر عدل نہ تو پہلی چیز جس کا اللہ جللہ شاہروں نے مطالبہ فرمایا ہے وہ ہے عدل کا اور ہمیں بحیثیتِ مسلمان اور قرآن کے مخاطب کے کہ قرآن ہم سے مخاطب ہے ہم اس کے مخاطب ہیں تو یہ پتا چلے کہ ہماری زندہی کے اندر عدل کا پیمانہ کتنا ٹھیک ہے اپنوں کے لیے اور پرائیوں کے لیے جاننے والوں کے لیے اور نا جاننے والوں کے لیے دوستوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت کیسی ہے کیا ہم واقعی عدل کرتے ہیں دوسری چیز اس کے ساتھ ارشاد فرمائیں اللہ یعمر بالعدل والإحسان احسان بڑا ایک وسیع لفظ ہے قرآن و سنت میں جب وہ آتا ہے احسان کہتے ہیں خود نیکی اور بھلائی کا سراپا بن جانے کے بعد دنیا کے اندر نیکی کے فروغ اور بھلائی کو پھیلانے کے کام کرنا صحیح معنوں میں احسان ہی ہے ہم میں سے ان دونوں پیمانوں میں بساوقات ہم سے غلطی ہوتی ہے اور افراد تفرید ہوتی ہے کچھ لوگ اصلاح کا ریفارمز کا معاشرے کے اندر کو اچھی باتوں کے فروغ کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن خود ان کی اصلاح نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے تو یہ ہوتا نہیں ہے ایسا کہ جن لوگوں کی خود اصلاح نہ ہوئی ان کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے احسان تو پر ہوتا نہیں ہے جو سنت جاری ہے وہ یہی ہے کہ دل سے دل کے شراغ جلتے ہیں اور ایک اصلاح یافتہ تذکیہ شدہ فرد ہی کے ذریعے سے اللہ جللہ شان و اصلاح کا کام کرتے ہیں اس لئے انبیاء علیہ السلام کو صرف کتاب نہیں دی جاتی انتہائی پاکیزہ سیرت اور مزاج اور ایک اسوہ اور نمونہ بنا کر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا تحریری کام ہوا کتنی کتابیں تصنیف ہوئیں کتنے فلسفے پیش کیے گئے صحابہ کے اندر سے کتنے مقررین اور مبلغین اور بولنے والے اور تقریریں کرنے والے لوگ تیار کیے گئے اگر آپ پوری اس سیرت کے اس تئیس سالہ زمانے کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد کا زمانہ ہے آپ دیکھیں تو ایسے کتنے افراد اصل کس چیز پر تھا صحابہ آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنی تربیت ان کی ہو رہی تھی اور ان کی طبیعتوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھی تو احسان کہتے ہیں انسان کو اس کیفیت کا مل جانا جس کیفیت کا اللہ جللہ شاہ لہو نے اسے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کے کام یا آخرت کے کام کرو تو اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ کرو یہ کیفیت احسان احسان نیکی کو بھی کہتے ہیں اللہ جللہ شاہ لہو نے پیدا اس نے کیا کہ دیکھے کون احسن و عملہ کون ہے سور ملک اندر آتا ہے کہ زیادہ اچھی نیکیاں اور نیک کام کرنے والا کون ہے اور تیسری چیز اچھا احسان کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ہے کہ کسی کے ساتھ جتنا اس نے کیا اتنی بھلائی کرنا اور ایک ہے کہ اضافہ کر کے بھلائی کرنا اس اضافے کو بھی احسان کہتے ہیں حَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ سورة الرحمن میں کہ آپ اضافہ کر کے کسی کے ساتھ بھلائی کے اندر مزید بہتری کر کے کسی کے ساتھ روئیے کو کرنا تیسری چیز جو اس آید میں کہی گئی ہے وہ ایتائِ دلقربہ ہے کہ یہ جو تم نیکی کرو گے ایک تو عمومی عدل تو سب کے ساتھ کرو گے احسان بھی تم سب کے ساتھ کرو گے لیکن جو زویل قربہ ہوں گے جو قریب کے لوگ ہوں گے ان کا حق زیادہ ہوں گا آج آپ دیکھیں تو یہ پیمانہ ہم سے غیر متوازن ہے ہمارے گھر سے باہر کے تعلقات دور کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں گھر کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمارے روئیے ٹھیک ہوتے ہیں بھائیوں کے ساتھ چچزاد بھائیوں کے ساتھ قریبی لوگوں کے ساتھ ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں چار گنیاں چھوڑ کر جو بندہ رہتا ہے اس سے تو ہمارے مراسم ٹھیک ہوتے ہیں جس کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے اس پڑوسی کے ساتھ ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو قربہ کے اندر تو یہ ہر قسم کا قرب آتا ہے رشتوں کا قرب بھی آتا ہے رہنے کا قرب بھی آتا ہے کام کرنے کا قرب بھی آتا ہے علاقے اور ملک اور وطن کا قرب بھی آتا یہ سب زویل قربہ کے اندر آئیں گے درجہ بدرجہ تو پھر زویل قربہ کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ اخلاق کی آزمائش بھی ہے ہم نے اس کو بہت دیکھا ہے یہ اخلاق نہیں ہوتے جو آپ اپنے باس کے ساتھ لبھاتے ہیں جو آپ اپنے سے سینئر کے ساتھ جن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ اخلاق نہیں ہوتے اخلاق وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ جس کے ساتھ پیش آتے ہیں جن لوگوں کو آپ ایک لمحے کے اندر انتہائی توازوں کے ساتھ اپنے باس کے سامنے سر سر کرتے ہوئے توازوں اور انکسار کا پیکر بناوا دیکھتے ہیں دو منٹ کے بعد اس کو اپنے ملازم کے اوپر فیرون بناوا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں اسی لمحے بصرف اس منظر کے غائب ہو جانے کے بعد اس آدمی میں سے ایک اور آدمی برامت ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے کے لیے اپنے ملازم کے لیے بساوقات اپنے رشتداروں کے لیے ایک اور شخصیت ہے اور جن کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ ہیں آپ کبھی کسی دکان کسی جگہ جائیں ایک آدمی اپنے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کر رہا ہے اور اسی دوران اگر اس کو اس کے کسی گھر سے فون آ جائے تو اپنے گھر والوں سے کیسے بات کر رہا ہے تو یہ منظر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ انتہائی توازوں کے ساتھ انتہائی خوش آمدانہ رویے کے ساتھ اس دوران وہ دوسری طرف کہیں گالے گلوچ کر رہا ہوتا ہے اس کو اخلاق اسلام نہیں کہتا آج کل کی تو بزنس کی کتابوں کے اندر مارکٹنگ کی کتابوں کے اندر شادی کہا گیا ہو اور اس کی نئی ایک اخلاقیات بتائی گئی ہم کچھ اداروں کو ایڈوائز کرتے ہیں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک بینک کے سی او تھے کہنے کہ کسٹمر is always right میں کہا یہ آپ نے کہاں سے کلیا دریافت کیا کسٹمر is always right کہتے ہیں نہیں یہ تو مارکٹنگ کی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے یہ تو وہ تہشدہ اصول ہیں میں نے کہا کسٹمر غلط بات بھی کر سکتا ہے آپ سے آ کر تو میں نے کہا یہ جو کسٹمر جو always right ہوتا ہے آپ کی بات ماننو میں تھوڑی دیر کے لیے جب یہ default کرتا ہے پھر بھی یہ right ہوتا ہے تب تو آپ اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں پولیس لے کر پھر تو آپ عدالتوں کے اندر اس کو لے کر جاتے ہیں کچھ شریف مسائل تھے جس کے اندر اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح کرو تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ کسٹمر نہیں مان رہا اور اصول تو یہ customer is always right تو میں کہا یہ اصول تو آپ لوگ کے گھڑے میں ہوں گے ہم تجھ کو نہیں مانتے یہ بینکر بیٹھے نیچے حسریں ان کو پتا کیا ہوتا ہے ان کے تو یہ اخلاق نہیں ہے اخلاق وہ ہیں جو اللہ جلل شالہو کے سامنے پیشی کے خوف سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وہ شخص جو ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس خوف کی وجہ سے اس در کی وجہ سے اس مواخذے کے اس احساس کی وجہ سے اس کو ان حقوق کی پاسداری کا خیال ہو جو اللہ جلل شالہو نے اس کی طرف متوجہ کی جب کسی انسان کو کسی اپنے ملازم کے بارے میں اپنے پاس کام کرنے والوں کے بارے میں یہ احساس ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا رزق اللہ جلل شالہو نے میرے پاس اتار کر مجھے ان تقسیم کرنے کا فرمایا ہے مجھے کہا ہے کہ ان لوگوں کی خبرگیری اور نگہداشت اور نگہبانی اللہ جلل شالہو نے مجھ سے منسلک کی ہے اگر کسی کو اپنے اپنے سے کم تر لوگوں کے بارے میں معاشی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے عہدے اور منصف کے اعتبار سے یہ خیال آ جائے اس کا روئیہ ان کے ساتھ ایک دم بدل جائے گا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے ہی روئیہ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیسے غلام بنا سکتے ہو جن کو ان کی ماں انہیں آزاد پیدا کیا ماں انہیں احرار پیدا کیا آزاد پیدا کیا تم کیسے اسے غلام بنا سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آخری وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان وہ آخری بات کہتا ہے جس کے اوپر پوری دین کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی کیا فرمایا تھا آپ نے آخری الفاظ کیا ہے آپ کے تمام سیرت نگار اور محدثین اس پر متفق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اور تمہارے ملازم تمہارے پاس کام کرنے والے تمہارے غلام تمہاری لونڈیاں جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دسترس عطا فرمائی ہے ان کے حقوق یہ دو نصیتیں فرمائی ہیں آخری وقت اس صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہ نماز کے اوپر پوری دین کی عمارت کھڑی ہے آج اگر ہمیں آپ کو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اسلام کی حقیقی شکل نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کا عمل زندہ نہیں جس آپ کے ہاں اقامتِ صلات اقامتِ صلات آپ کے معاشرے میں ہو گئی یا نہیں ہوئی اس کا واضح پہ مانا یہ ہوگا کہ جس دن آپ کے جمعہ اور عیدین کا مجمع فجر کی نماز کے اندر نظر آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ہاں اقامتِ صلات ہو گئی ہے کیونکہ جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے ان سب پر فجر فرض نہیں ہے کیا اور فجر اور جمعہ کی فرضیت میں فرق کیا ہے کسی قسم کبھی پوری قرآن و سنت کے اندر دکھائیں کہ اس فرضیت کے اندر کوئی فرق ہے ایک ہی طرح سے فرض ہے تو جب نماز نہیں ہے آپ کے ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس معاشرت کو آپ وہ معاشرت کہہ ہی نہیں سکتے جس سے وہ چیزیں سامنے آئیں جو ایک اسلامی معاشرت کے اندر سامنے آتی ہیں تو ایتائی دل قربہ تیسری چیز رشاد فرمائی پہلے چیز ان اللہ یعمر بالعدل دوسری چیز بالاخسان اور تیسری چیز کے ایتائی کہ قریب والوں کا حق زیادہ ہے اہل قربت کا خصوصی سوال ہوگا الگ سے سوال ہوگا اس کے اندر رشتوں کا قرب سب سے پہلے مراد ہے ماں ہیں باپ ہیں بھائی ہیں پھر اسی طرح درجہ بدرجہ رشتے ہیں پھر آپ کی رہائش کا قرب آپ کے کام کرنے کا قرب جہاں پر آپ کام کرتے ہیں کسی دفتر میں کسی دکان میں جن کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہیں جہاں رہتے ہیں یہ سارے قرب اس کے اندر مراد ہیں یہ تو تین کام وہ ہوئے جو میں نے عرض کی جس کے بارے میں کہا کہ اس کا حکم ہے تین سے روکا گیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي فَحْشَا سے روکا منکر سے روکا اور بغی سے روکا دیکھیں انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جس جذبے کو عربی میں بہینیہ کہتے ہیں بہائم کہتے ہیں جانوروں کو انسان اپنی خسرت اور فطرت کے اعتبار سے اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی دو اور مخلوقات کے قریب ہیں اس کا ایک سرہ جانوروں سے ملتا ہے اور دوسرا سرہ فرشتوں سے ملتا ہے یہ دونوں یعنی ہر انسان شروع میں سمجھے کہ درمیان میں کھڑا ہے کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو جانوروں کے ساتھ مشترک ہیں جانوروں میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں کھانا جانور بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے بھوک ان کو بھی لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے نفسانی خواہشات جنسی خواہشات جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہیں انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں اس کی ایسی ہیں جو فرشتوں کے ساتھ اس کی طبیعت کے اندر ایک توحید کا تقاضہ ہے فطرت کے اندر اس کی روحانیت کے کچھ تقاضے ہیں جو صرف جسمانی تقاضے پورا کرنے سے یہ مطمئن اور آرام کی پوزیشر میں نہیں آتا جانور مطمئن ہو جاتا ہے جانور کے کھانے پینے اور دیگر جسمانی ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد جانور کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے اس کی زندگی انسان کی زندگی پوری نہیں ہوتی آپ اس کا کھانا پینے اور باقی خواہشات پوری بھی کر دیں تب بھی اس کو ایک بیچینی اور کڑھن ہمیشہ لگی رہے گی اور لگی رہتی ہے اس کا مشاہدہ ہے آپ گھوم جائیں اور لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کی ضروریات میں کیا کمی ہوتی ہے کون سی ضرورت کھانے پینے کی یا خواہش کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی پھر بھی بیچینی کس چیز کی رہ جاتی ہے آج یہ جو مولویوں کے پاس بھی مفتیوں کے پاس بھی نفسیات کے ماہرین کے پاس بھی یہ جو لوگوں کے تھٹھ لگے ہیں بیچینی والوں کے کہ ہمیں بیچینی ہے خوف ہے ایک خاص قسم کی کیفیت ہے اتمنان نہیں ہے سکون نہیں ہے چین نہیں ہے اس سے آپ پوچھیں ہمیں اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بیچینی کے نوے فیصد بی اتمنانی کے خوف کے اور ایک خاص قسم کے استراب کے نوے پچانوے فیصد مریضوں کو اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی آپ جتنا بھی ان کو کرید لیں ان کے پاس اس کی کوئی ایسی باقاعدہ تسلیم کرنے والی وجہ اس کے اندر نہیں ہوتی اور ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی فطرت کا کوئی تقاضہ پورا نہیں ہو رہا اللہ جلل شاہرہو نے اس کی فطرت ایسی پیدا کی اس میں کوئی چیز کوئی طلب رکھی ہے اور وہ طلب اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو انسان کے اندر قوتیں ہیں دونوں قسم کی اللہ جلل شاہرہو نے ان دونوں کے لئے اس کے اندر ایک توازن کسی قوت کو جب یہ بے لگام ہو جاتی ہے جب یہ قوت انسان کی کسی بھی آسمانی تعلیمات کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے تو وہ فحشہ کا مرتقب ہوتا ہے اس کے لئے کوئی پیمانہ اور اس کے لئے کوئی چیز اگر موجود نہ ہو تو وہ کام جو انسان نامناسب کام کرتا ہے وہ فحشہ کے زمرے کے اندر آتی ہے اور منکر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو عقل بھی انسان کی معنی عقل سلیم تصویم کرے کہ یہ کام غلط ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ جھوٹ کیسا ہے کوئی بندہ بھی جھوٹ کی دلیل نہیں پیش کرے گا دنیا کے اندر کے جھوٹ بولنا اچھا کام اگر ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ کرپشن اور بدلوانی اور بددیانتی اور خیانت کیسی ہے تو روح زمین کے اوپر شاید ہی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے اور ظاہر بات ہے اگر کوئی ایسا مل گیا تو یقینی بات ہے کہ اس کی عقل عقل سلیم نہیں ہے کہ جو خیانت کے لیے اور بددیانتی کے لیے اور کرپشن کے لیے کوئی دلیل اور جواز بھڑے ان چیزوں کو منکرات کہتے ہیں کہ عقل انسانی خود تسلیم کرتی کہ یہ سارے کے سارے کام غلط ہیں تو دوسری چیز جس سے ہمیں منع کیا تو کہا گیا کہ منکرات سے اللہ جلللہ شانوں نے منع فرمائے دیکھیں یہ ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ گاڑیاں سڑکوں کے اوپر نہیں کھڑی کرنی چاہیے اب یہ کسی کے گیٹ کے سامنے گاڑی نمبر پانچ سو سو ستر کھڑی ہے جا کر آپ اس کو اٹائیں وہاں سے کسی اور کو تکلیف دے کر ہم نماز پڑھیں تو سوچیں ذرا کیسا کسی کے گھر کے سامنے کیوں گاڑی کھڑی کیا دوسرا ہم نے اس طرح بھی پارکنگ کی جگہ بنات دی اس طرح بھی جنہے کی دن ذرا مشکر ہوتا ہے گاڑیاں آکے پارکنگ میں کھڑی کر دیا کریں رستے بند کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے بہت سخت وعید ہے رستہ بند کرنی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی الانت ہو اس کے اوپر جو مسلمانوں کا رستہ بند کریں اس لیے کبھی بھی رستے برستوں میں گاڑیاں نہیں کھڑی کرنی چاہیئے گھروں کے سامنے کسی کا رستہ بند نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے تھوڑی دور کھڑی کر دیں جو لوگ قریب سے آتے ہیں وہ گاڑی کے بغیر آ جائیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے گاڑی کھڑی کرنے کی لوگ زیادہ ہوتے ہیں جمعہ کے دن دوسری چیز جو کہی وہ یہ ہے کہ پانک سو ستتر نمبر گاڑی جن صاحب کی ہے وہ جا کر جن کے گھر کے سامنے انہوں نے کھڑی کی ہے وہاں سے اٹھا دیں دوسری چیز فرمائی کہ منکر سے منع کیا کہ منکر نہیں ہونا چاہیے اور تیسری چیز جس سے منع کیا کہا کہ بغی نہیں ہونی چاہیے بغی بغی کہتے ہیں سرکشی انسان جب سرکش ہو جاتا ہے اور سرکش اس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی تعلیمات کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا جو اس کے دل کے اندر آتی ہے وہ کرتا ہے اسی بغی سے لفظ بغاوت لکھنا ہے بغاوت کا مطلب بھی یہ ہی ہوتا ہے تو ایک تو یہ آیت میں آپ کے سامنے سوچا کہ چونکہ جمعہ کے اندر ہر جمعہ کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وعیتائی دلقربہ وینہا عن الفحشائی والمنکر والبغی یعیذکم لعلکم تذکرون پھر اللہ فرماتے ہیں یعیذکم تم کو نصیحت کی جا رہی ہے وعظ کیا جا رہا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو تاکہ تمہیں پتا چلے دوسری آیت جو ہم قرآن سے پڑھتے ہیں خطبے کے اندر وہ درود شریف کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی اور اس کے فرشتے بھی تو پھر کہا یا ایواللہین آمنوا اے اہل ایمان تم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجو صلو علیہ صلاة پڑو و سلمو اور سلام بھیجو ان کے اوپر اس سے دروش شریف پڑھنے کا پتہ چلتا ہے تیسری چیز جو ہمارے خطبوں کا حصہ ہوتی ہے آج اس کے پر بات ختم کروں گا ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے اوپر دین کا مزار ہے اگر صحابہ کی عدالت عدالت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا راست ہونا سچا ہونا درست ہونا مخلص ہونا محسن ہونا اس سب ساری صفات کے مجموعے کو شریف طلاع میں عدالت کہتے ہیں اور ایسے بندے کو عادل کہتے ہیں اگر صحابہ کی عدالت کے اوپر حرف آ جائے تو یہ پورا دین مشکوک ہے پھر اس کی کوئی چیز آثنٹک نہیں ہے اس قرآن پاک کے قرآن ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کی آسمان سے نازل آسمان سے جو نازل ہوا تھا وہ یہی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے اس پورے نظام اسلام کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی سے سنا ہے ان لوگ کی آثنٹسٹی ہر قسم کے شکوع کو شبات سے بانتر ہونی چاہیے اسی لیے ہمیں سنت اور جماعت کا یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ السحابہ کل ہم عدول سارے کے سارے صحابہ عادل اور اس کے اندر پھر خلفاء اربع کا ذکر آتا ہے اس لیے یہ حدیث جو آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر خلفاء اربع کے فضائل آتے ہیں جو ہم خدبے میں پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اس کے بعد ایک حدیث اور آتی ہے میں وہ اس کا ترجمہ جا آپ کو بتا دوں سنتے آپ روز ہیں ہم پڑھتے ہیں خدبے کے اندر اللہ اللہ فی اصحابی اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نبی پاک کا یہ قول ہے ہمیں اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ خدا کے لئے خدا کے لئے فی اصحابی میرے صحابہ کا خیال رکھو گویا کہے لا تتخذوہ من بعد غربہ میرے بعد ان کو نشانہ حدف ملامت مت بنانا ان پر تلقید مت کرنا غربہ کہتے ہیں وہ جو تیر کے لئے آپ ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں جس پہ تیر مارے جاتے ہیں کہا میرے صحابہ کو ایسے مت بنانا کہ اپنی تنقید کے تیروں کو ان کے اوپر چلاو تم لا تتخذوہ من بعد ہی میرے بعد گویا کہہ رہے ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے صحابہ کے دفاع کے لئے میں کھڑا ہوں میرے بعد ایسا نہ ہو کہ اے امتیوں تم صحابہ پر تنقید کرنے کو اپنا مزاج بنالو اور تم ان پر تنقید کے تیر تم کو صحابہ سے محبت کرتا ہوا نظر آئے فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے یہ میری محبت ہے جو اس کو صحابہ سے محبت کرنے کے اوپر یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ میرے نہیں ہیں وَمَنْ أَبْغَدَهُمْ اور جس کو تم دیکھو کہ صحابہ سے بغض کرتا ہے فَبِبُغْضِ أَبْغَدَهُمْ یہ میرا بغض ہے حقیقت میں اس کے دل کے اندر جو صحابہ کے بغض کی صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے اس کا بغض مجھ سے ہے نبی نے فرمایا تو مجھ پر براہ راست تنقید کر نہیں سکتا تو مجھ سے اپنا بغض نکالتا ہے صحابہ پر تنقید کر کے ان پر اقرازات کرتا ہے حدیث کے مجموعے میں سے ہم اس حدیث کا انتخاب کر کے اس کو جمعہ کے خطبے کے اندر اس لئے پڑھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے سامنے ایک دستور حیات ہے کہ یہ جماعت آپ کی تان اور تشنیع اور آپ کے تیروں کا حدف اور آپ کی ملامت کا حدف نہیں ہو سکتی چودہ سو سال بعد یا تیرہ سو سال بعد یا بارہ سو سال بعد آپ عدالتیں لگا کر ان کے کسی کام کے اوپر آپ فیصلے صادر نہیں کر سکتے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا اور ایک آخری اصول ان کے بارے میں ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں صحابہ کے کاموں پر ان کے فیصلوں پر ان کی صیرت پر صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی کسی تاریخی کتاب کی روشنی میں کسی تاریخی واقع کی روشنی میں اگر تاریخی کتابیں قرآن و سنت کی تائید کرتی ہوں جو قرآن و سنت نے ان کے بارے میں کہا ہے اس تاریخ کو تو لیا جا سکتا ہے لیکن جو تاریخی بات قرآن و سنت میں صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کے خلاف ہوگا وہ تاریخ اٹھا کر آج کی تاریخ مرتب ہوگی کیسے ہوگی یہ اخباروں کے کالموں سے مرتب ہوگی یہ خطیبوں اور وائزوں کی باتوں سے ہوگی اب یہ بیانات سے ہوگی آپ سوچیں کس طرح مرتب کی جاتی یہ تاریخ تاریخ کے ذریعے صحابہ کو جج نہیں کیا جاتا اس پر خود اللہ جلل شارو نے قرآن پاک کے اندر زگر کیا قرآن موجود ہے صحابہ کے واقعات ہیں اس میں صحابہ کی طرح کے نام لے کروں کے بارے اللہ کہتے ہیں کہ حق مومن تو یہی لوگ ہے جس کو اللہ نے سندے دی ہوں ایمان کی اور حقانیت کی کیا کسی امسان کو زیبہ ہے کہ کس کو چیلنج کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے نام لے لے کر اور کیسی عجیب بات تو کہ حضور تو فرمائیں کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ صعب فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ ابو عبید ابن الجراح فی الجنہ نام لے لے کر اور ہم کہے نہیں نہیں ابھی ہم نے ان کے خلاف کچھ مقدمے کھولے میں ہمارے پاس کچھ فائلیں ہیں ان کی نبی جنت میں بھیج چکا ہے ہم دنیا میں فائلیں کھول کے بیٹھے ہیں صحابہ کی فائلیں ان کے فرد جرم آئی لے ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی سنت ان کے لئے کافی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کیا ہم سے بڑی کوئی حسنی سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ اور رسول جن کے معاملات نمٹا چکے ہیں جن کے فیصلے فرما چکے ہیں ہم کہے کہ نہیں ابھی ہماری عدالت سے ان کو کلیرنس نہیں ملی ہے ابھی ہم نے ایک عدالت لگائی بھی ہے تو ایسے عدالتیں لگانے والے اپنی عدالتوں سمیت جہنم کے اندھن ہوں گے اللہ جللہ شانو ہمیں اس طبقے کی اور آج کا مقصد یہ تھا کہ جن کے اندر جو خطبے چونکہ واجب ہے اس میں پڑی جانے والی چیز ہوگا کچھ حصہ آپ کے سامنے اردو کے اندر بتایا جائے کہ ہم عربی میں کیا پڑھتے ہیں جو اس کا حصہ رہ گیا انشاءاللہ وگلے جن کو ہوگا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين